موسیقی تنزیل القتاب من اللہ العزیز الحقیم صدق اللہ مولانا العظیم سامین اکرام سب ٹی وی کی سہری ٹرانسمیشن قرآن اور رمضان سب کے ساتھ میں میں ہوں آپ کا مذبان علی وقار قادری اور ہماری آج چھبیسویں سہری ہے اور چھبیسویں آج روزہ ہے تو ہم آج قرآن مجید کے حسب معمول چھبیسویں پارے کہ جو بنیادی مضامین ہیں جو اللہ رب العزیز تعفیق انعائد فرمائے گا اس کا بیان کریں گے ہمارا طریقہ کار اور منحج آپ لوگوں کے سامنے ہیں جو لوگ شروع سے ہمارے ساتھ جو ناظرین ساتھ چل رہی ہیں اور دیکھ رہی ہیں اور اپنی آراء سے نواز رہی ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ ہم پہلے پانچ سے سات منٹ میں کسی بھی پارے کے بنیادی مضامین کا جائزہ لیتے ہیں اور اس کے بعد جو میسر وقت ہو اور جو اللہ رب العزیز کی توفیق میں یسر ہو ہم اس کے جو تفاصیل بیان کر سکے جس حد تک وہ تفاصیل بیان کرتے ہیں آج ہم چھبیسویں پارے کے پہلے بنیادی مضامین اور بعد ازاں اس کے تفصیلی مضامین پر بات چیت کریں گے چھبیسویں پارے میں کل چھے حصے ہیں پہلا حصہ سورہ العقاف جو پچیسویں پارے کے اختتام سے پہلے شروع ہو چکی تھی اور اس کا اختتام چھبیسویں پارے میں ہوا اور چھبیسویں پارے میں اس کا کچھ حصہ آیا ہے جو چھبیسویں پارے کا پہلا حصہ ہے سورہ العقاف پر مبنی دوسرا حصہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکمل تیسویں اور چھبیسویں پارے میں ہے اس کے بعد تیسرا حصہ سورہ الفتح یہ مکمل چھبیسویں پارے میں ہے اس کے بعد سورہ حجرات یہ مکمل چھبیسویں پارے میں ہے اس کے بعد پانچویں حصہ جو اس کا سورہ قوف یہ مکمل چھبیسویں پارے میں ہے اور چھتا حصہ سورہ اززاریات اس کا ابتدائی کچھ حصہ چھبیسویں پارے میں ہے یوں چھبیس میں پارے کے کل چھے حصے بن جاتے ہیں اور جہاں تک ہم بنیادی موضوعات کی بات کریں تو چھبیس میں پارے میں کل بائیس، ٹوئنٹی ٹو بیسکس جو کانسپٹس ہیں یا بنیادی موضوعات ہیں جو چھبیس میں پارے میں زیر بہنس آتے ہیں یعنی چھے حصے ہوئے اور بائیس موضوع ہوئے ان بائیس موضوعات میں ہم اب قطع نظر صورتوں کی تقسیم کے جب پارہ کو مد نظر رکھتے ہوئے موضوعات پر بات کرتے ہیں تو پہلا جو بنیادی موضوع چھبیس میں پارے میں سامین اکرام زیر بحث آتا ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے متعلق ہے اس کے عقام قرآن مجید میں کئی مقامات پر آئے ہیں تو یہاں پر بھی جو اس کا آغاز ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے متعلق ہے دوسرا جو اہم موضوع ہے وہ مدت کی جو کم سے کم حمل کی جو کم سے کم مدت ہو سکتی ہے اس کا بیان ہے اور وہ چھے ماہ ہیں عمومی مدت نو ماہ کے قریب کم ویش ہوتی ہے لیکن اللہ نے فرمایا کہ کم سے کم جو مدت ہو سکتی ہے اس کا چھے ماہ ہے اور اس کا ذکر ہے اس کے بعد قوم آدھ کی شرارت اور ان پر آنے والے عذاب کا تذکرہ ہے کہ ان پر ایک ایسی ہوا چلی اللہ رب العزہ نے بیان فرمایا کہ ان پر ایک ایسی ہوا چلی جس نے سب کچھ تہوبالہ کر کے رکھ دیا چوتھا موضوع جو آیا اس پارے میں وہ جنوں کے ایمان سے متعلق ہے جنات کے ایمان سے متعلق کہ اپنی قوم میں دائی کی حسیت سے کام کرنے کا بیان ہے پھر اس کے ساتھ ہی کہ جنات کس طرح حضور علیہ السلام پر ایمان لائے اور پھر ان جنات میں جو اپنی قوم میں ان کو دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے ہیں وہ کیا ہیں وہ کون ہیں یہاں سے ہم سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہو جاتے ہیں اور اگلا موضوع جو اس پارے میں آتا ہے وہ جنت کی مثال بیان کی گئی ہے کہ اس میں ایک ایسی نہر ہے جس کا پانی گدلہ نہیں ہوتا اور دودھ کی نہر کہ جس کا رنگ نہیں بدلتا اور شراب کی نہر اور خالص شہد کی نہر اور ہر قسم کے پھل اور ہر قسم کے پھول یعنی جنتوں کی نعمت اور ان کی جو ہیں آسائش ہیں اس کا ذکر ہے اگلا موضوع جو اس پارے میں آتا ہے وہ اس بات کا بیان ہے کہ انسان انسان کی فطرت کے ایک پہلو کا بیان ہم اس کو کہہ سکتی ہیں کہ انسان جب مال پا لیتا ہے یا کوئی بڑا منصب پا لیتا ہے تو اس بڑے مال یا بڑے منصب کی وجہ سے وہ پھر جو اس کے اقربہ اور رشتے ہوتے ہیں ان کو کاٹ دیتا ہے ان کو نہیں نبھا سکتا یہ ایک ناپسندیدہ عمل کے طور پر اس کو ذکر کیا گیا اور اس بات پر تنقید کی گئی کہ مال یا بڑا منصب سرداری یہ کبھی بھی جو بنیادی حقوق اور فرائض ہیں ان میں مانے نہیں ہونی چاہیے اس سے پہلے قرآن مجید میں کئی پاروں میں یہ بات زیر بحث آئی کہ ایک تصور ہمیشہ سے جو منکرین اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے ہیں ان کے ذہن میں خود سے ایک تصور نہ جانے کہاں سے آیا لیکن ہمیشہ سے رہا اور قرآن نے اس کو اکنالج کیا اس تصور کو اور وہ تصور یہ تھا وہ یہ سمجھتے تھے کہ دنیاوی منفیت یا مال یا اسباب یا دنیاوی پوزیشن اور طاقت یہ لازم ہے کہ بندہ حق کا منکر ہو حالانکہ یہ لازم نہیں ہے اس بڑے منصب کے ساتھ طاقت کے ساتھ اللہ کی عطا کی ہوئی زیادہ نعمتوارہ آسائشوں کے ساتھ بھی بندہ اللہ کا مقرب ہو سکتا ہے بھی بندہ نیک اور متقی اور صالح ہو سکتا ہے اور اللہ رب العزت انس کی مثالیں بیان فرمائیں خاص طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام اور پھر ان کے والد حضرت دعود علیہ السلام کے تناظر میں اللہ نے بے شمار بار بار ان کا قصت کئی جگہوں پر آیا چار پانچ مقامات پر اور یہ بتایا کہ ان سے زیادہ بھی کسی کے پاس نعمتے تھیں کہ جن کا تصرف اللہ نے ہواوں پر سمندروں پر چرند پرند پر جاری کر دیا تھا مگر وہ شکر گزار بندے تھے مگر وہ صالحین میں سے تھے تو یہ تصور آیا اور اس تصور کو نگیٹ کیا گیا اس کے بعد اگلا موضوع سلح ہدیبیہ کے بعض حالات کا بیان ہے کہ سلح ہدیبیہ کیا تھا اس کا پس منظر کیا تھا وہ ہم یہاں پر بات کریں گے آگے چل کے ہم سورہ فتح میں داخل ہو جاتے ہیں یہاں سے اور سورہ فتح میں پھر سلح ہدیبیہ یا فتح مکہ سے متعلق معاملات زیر بیس آئے مفسرین میں اختلاف ہے اگرچہ کہ یہ دونوں واقعے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ایک چھے ہجری میں ہوا ایک آٹھ ہجری میں ہوا تو اس کو سلح ہدیبیہ کی طرف زیادہ لوگوں کی توجہ گئی کہ اس کو فتح مبین اللہ رب العزہ نے قرار دیا اور یہ سورہ فتح کا پہلا موضوع تھا اس کے بعد اگلا موضوع جو اس پارے میں آتا ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے آپ کی تعظیم کرنے آپ کی توقیر کرنے اور آپ کے دین کی نصرت کرنے کے حوالے سے ہے اس کے بعد پھر سلح ہدیبیہ کے بعض حالات یہاں پر زیر بیس آئے اور وہ یہ تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب آیا خواب دیکھا کہ مسلمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قابط اللہ کا تواف کر رہے ہیں اور عمرہ دا فرما رہے ہیں تو گویا اس خواب کی بنیاد پر مسلمانوں نے پھر ارادہ کیا کہ وہ قابط اللہ کی چونکہ اللہ کے نبی کا خواب اور وہ سچا ہونا تھا تو صرف فرق یہ بنا کہ صحابہ اکرام نے سمجھا کہ اب فوری اس کی تعمیر ہمارے سامنے آئے گی اور انہوں نے اکتیاری باندھ لی اللہ کے رسول کے حکم سے مکہ مکرمہ کی طرف روانگی کی تاکہ عمرہ کریں اور زیارت کریں چونکہ کافی وقت گزر گیا تھا تو یہ تمام امور اور یہ تمام معاملات زیر بحث آئیں جس کا ہم آگے تفصیل سے بیان کریں گے ان کے کہ آگے پھر حدیبیہ میں کیا ہوا پھر معاملات آگے بیعت رزوان کہاں سے کہاں ہوئی اس کی وجہ کیا بنی اس کا مقصد کیا تھا یہ سب کچھ بیان ہوگا اگلا موضوع جو اس پارے میں آیا ہے وہ صحابہ اکرام کی بعض صفات سے متعلق ہے ان کی بعض صفات یہاں پر زیر بحث آئیں اس کے بعد ہم سورہ حجرات میں داخل ہوتی ہیں اور سورہ حجرات کا جو پہلا بنیادی اساسی موضوع وہ مقام نبوت اور شان رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے حضور اسلام کی عدب سے متعلق حضور اسلام کی شان سے متعلق حضور اسلام کی تعظیم سے متعلق حضور اسلام کے آگے آواز انچی نہ کرنے سے متعلق یہ تمام پہلوس میں زیر بحث آئیں گے پھر اگلا موضوع جو آتا ہے اس پارے میں وہ دو جماعتوں کے درمیان اختلاف کی صورت میں اصلاح کی کوشش اور بغاوت کرنے والی جماعت کے مدے مقابل کھڑے ہو جانے کا بیان ہے کہ آپ دو جماعتوں میں اگر اختلاف ہو گیا ہے دو طبقات میں تو پھر پہلی اول کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ان کے درمیان صلح کروائی جائیں اور جب پوری صلح کے بعد ان میں کوئی ایک جماعت بغیر کسی وجہ کے اور ہر درمی اور ظلم کے بنیاد پر سرکش اور باغی بننے کی کوشش کرے تو پھر اس کے خلاف کھڑا ہو جائے جائیں وہ انساء ہمارے معاشرے اور سماج کو تباہ کرنے والی بعض صفات کا ذکر ہے جن سے بچنا چاہیے معاشرتی آداب کا اتنے شاندار پیرائی میں سورہ حجرات میں ذکر آیا ہے جو شاید قرآن میں کسی اور جگہ نہیں آیا اس میں غیبت ہے چگلی ہے بدگمانی ہے تمسخر کرنا ہے برے القابات دینا ہے تو لگانا تجسس یہ تمام پہلو بیان ہوئے اور ان کو ان سے بچنے کی ترخیب دی گئی اور ان کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا اور ان کو فساد فی الارض یہ وجہ ہے یہ تمام معاملات ان کو فساد فی الارض کی وجہ قرار دیا گیا اس کے بعد ہم صورت قوف میں داخل ہو جاتے ہیں اور اس میں جو اگلا معضو پھر اس پارے میں آتا ہے وہ قیامت کا بیان ہے کہ مرنے کے بعد انسان پھر اٹھے کا باسباد الموت کا پھر اس کے آگے جو اگلا موضوع آتا ہے وہ قوم نو اصحاب الرس قوم عاد فرعون اور اخوان لوت ان کی تقذیب کا بیان ہے کہ یعنی مختلف اقوام جن پر اللہ کی طرف سے انبیاء کے ذریعے ہدایت پیش ہوئی پھر انہوں نے انکار کیا اور پھر اس انکار کے معاملات کیا ہوئے پھر عذاب کی نویتیں کیا تھیں یہ بیان ہوا اگلا موضوع جو یہاں بیان ہوا وہ جہنم کی کشادگی اور جنت کی قربت کا تذکرہ ہے اس سے اگلا جو بنیادی موضوع ایک بیان ہوتا ہے وہ آخرت کے میدان میں کس طرح مومنین لائے جائیں گے کس طرح مشرقین اور کافرین لائے جائیں گے اور ان کو عذاب کیسے ہوگا یہ بیان ہے یہاں سے ہم سورہ ازہاریات جو آخری سورت ہے اس پارے کی چھبیس میں پارے کی اس میں داخل ہو جاتی ہیں اور اس میں آگے جو اس پارے کا اگلا مضمون آتا ہے وہ حساب و کتاب سے متعلق ہے کہ حساب و کتاب ہو کر رہے گا کوئی شخص اس سے بھاگ نہیں سکتا اگلا جو موضوع ہے وہ متقیوں کی تین صفات سے متعلق آیا کہ اللہ کے ہاں جو متقی ہیں تقوی والے ہیں ان کی تین صفات ہیں ایک یہ کہ وہ رات میں کم سوتے ہیں بیدار رہتے ہیں کچھ وقت اور اللہ کو یاد کرتے ہیں دوسرا یہ کہ وہ سہر کے استغفار کرتے ہیں یعنی اللہ صبح جب نماز فجر یہ اس سے پہلے کا وقت ہے اس وقت وہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں اور تیسر یہ کہ وہ اپنے مالوں میں سے اللہ کی راہ میں جو ضرورت مند ہیں جو مساکین ہیں جو حاجت والے لوگ ہیں ان کو فراموشنی کرتے ہیں ان کو ان کا حق دیتے ہیں ان پر خرچ کرتے ہیں اور آخری موضوع جو یہاں پر آیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان جو تھے ایکچولی ملائکہ مہمانوں کے آنے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان کی زیافت کرنے کا تذکرہ ہے یہاں پر جا کے یہ چھبیس پر پارے کے بائیس مزامین مکمل ہو جاتی ہیں جن کا ہم نے اختصار کے ساتھ یہاں ذکر کیا اب ہم ان چھبیس بائیس مزامین کا جو چھبیس میں پارے میں آئے ان کا کچھ تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے چھبیس میں پارے کا آغاز سورہ الاحقاف سے ہوتا ہے یہ مکی صورت ہے اس کی پینتیس آیات ہیں چار رکوع ہیں اس صورت کا موضوع بھی دوسری مکی صورتوں کی طرح اقائد سلاسہ پر مبنی ہے پہلا عقید توحید دوسرا عقید رسالت اور تیسرا عقید آخرت صورت کی ابتدا ہوتی ہے اور قرآن مجید کی حقانیت کا بیان ہوتا ہے پھر توحید اور حشر کے دلائل اور بتوں کی مزمت ہوتی ہے کن بتوں کی مزمت جن کو ان مشرقین نے اللہ کا شریک ٹھہرا رکھا تھا اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسے تھے کہ وہ نہ سننے کے قابل تھے نہ حرکت کرنے کے قابل تھے نہ دیکھنے کے قابل تھے نہ نفع دینے کے قابل تھے نہ نقصان دینے کے قابل تھے اور یہ ایسے نادان تھے کہ انہوں نے اس کو اللہ کا شریک بنا رکھا تھا اور آخری بات یہ بھی یہاں پر بیان ہوئی کہ وہ ایسے تھے کہ جو ان کی دعائی نہیں سن چکتے تھے جو پاس بیٹھ کے ان کو پکارتے تھے ایسے لوگوں کو ایسی مطلب چیزوں کو حقیر چیزوں کو پتھر کے اور لکڑی کے چیزوں کو وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے یہ احساسی کچھ بیان ہے اس پارے کا جو پہلا بنیادی موضوع آتا ہے اب ہم پارے کے اندر جو موضوعات ہیں اور ٹاپک وائز چیزوں کو لے کر چلیں گے پہلا موضوع آتا ہے وہ قرآن اور اہل ایمان پر اعتراض سے متعلق ہے اور وہ اعتراض یہ ہے کہ یہ اعتراض اس اعتراض سے ملتا جلتا ہے جو اس سے پچھلے پچیسویں پارے میں نبوت کے اعتا کیے جانے سے متعلق کفار مشرقین نے کیا تھا یہاں بھی وہی اعتراض جو قرآن ایک نئے انداز میں لائے پہلے میں وہ ہی ریمائنڈ کروانا ہوں آپ لوگوں کو وہ اعتراض یہ تھا کہ انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ پہلے اول تو بشر کو نبی نہیں ہونا چاہیے اور اگر بشریت کے ساتھ نبوت منصوب کیر نہیں ہے اور بشر کو ہی نبی بنانا ہے تو پھر انسانوں میں جو سب سے مالدار اور سب سے امیر آدمی ہیں وہ نبی ہونا چاہیے یہ ان کا اپنا خیال باطل تھا ان کا ایک اپنا زام تھا جس کو اللہ رب العزت نے انٹرٹیننگ کیا اللہ نے فرمایا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو منصوب نبوت کے لئے منتخب کرنا ہے رد کر دی ان کی بات دلائل کے ساتھ یہاں پر جو اعتراض مومنین سے متعلق وہ بھی یہی اعتراض اور وہ اعتراض یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ جو ایمان والے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں ان میں سے اکثر غریب ہیں ان میں سے اکثر لوگ وہ ہیں جو کمزور ہیں فقیر ہیں مزدور ہیں اگر اس ایمان کے اس کے اندر کوئی ایسی جاندار اور شاندار چیز ہوتی تو گویا یہ لوگ اس کی طرف سبقت کیوں کرتے اللہ رب العزت نے ان کے اس اعتراض کو پھر رد فرمایا جس طرح پیچھے اعتراض کو رد کیا تھا اور یہ فرمایا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کے دل کو ہدایت کے لئے چننا ہے ہدایت کا مال و اسباب سے کوئی تعلق نہیں کئی دفعہ بڑے بڑے مال و اسباب والے بھی محروم رہ جاتے ہیں اور کئی دفعہ اللہ کا فرزل ہو تو مال و اسباب والے ہدایت پا جاتے ہیں اور پھر ان کا مال و اسباب اللہ اپنے فرزل سے اپنے دین میں استعمال بھی کرواتا ہے تو ایک تو پہلے یہ اعتراض تھا ان کا کہ اہل ایمان غریب ہی ہیں سارے اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ اللہ کے ہاں میار جو ہے وہ غریب اور امیر ہونا کوئی بڑا میار کوئی تقسیم نہیں ہے اللہ کے ہاں تقسیم کیا ہے کہ تقویٰ کون ہے متقی کون ہے اللہ سے ڈرنے والا کون ہے جو متقی ہے وہ اللہ کے نزدیک عالی مقام والا ہے اور دوسرا جو یہاں پر اعتراض ہوا وہ قرآن مجید کے نسبت سے ہوا مشرقین کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو وہ اس پر مختلف شبہات اور اعتراضات وارد کرتے تھے کبھی کہہ دیتے کہ یہ سہر ہے کبھی کہہ دیتے حضور علیہ السلام کا تراشیدہ حضور نے خود اس کو بنایا ہے تو ایمان والوں کے بارے میں میں نے بتا دیا وہ کیا کہتے تھے تو گویا یہ دو اعتراض تھے کہ قرآن سیلف میڈہ مانز اللہ کسی انسان کی تخلیق ہے اور اس قرآن کو ماننے والے غریب لوگ ہیں اللہ رب العزر نے دونوں کو رد فرمایا اور اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ سیلف میڈ تھا اور یہ سیلف میڈ ہے تو تم اس کے مدد مقابل کیوں نہیں لاتے بھائی تم اتنے عظیم و شان قادر مطلق کے سامنے ایک بت اپنی احسیت میں تو پیش کر سکتے ہو مگر تم اتنی بھی جورت نہیں کر سکتے کہ اس قرآن کے مدد مقابل چار آجتے ہی پیش کر سکو اس کی بھی جو سطح ہوگی وہ تو ہوگی لیکن تم کر ہی نہیں سکے اور دوسری ہدایت والی بات کا قرآن نے رد کر دیا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کس کے دل کو ہدایت سے نواز نہ ہے اگلا موضوع جو اس پارے میں آتا ہے یہ سورہ آقاف کے اندر یہ دو نمونے بیان ہوئے متضاد کہ پہلا ایک بیٹے کا ذکر ہے کہ جس کا دل ایمان سے منور ہے اور وہ شریعت پر کاربند ہے اور اس کے والدین اسے پال بوس کر بڑا کرتی ہیں جب وہ توانہ جوان باشعور ہوتا ہے تو وہ اللہ سے تین دعائیں کرتا ہے پہلی دعا یہ کرتا ہے کہ اللہ تم مجھے نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا جو نعمتیں تو انہیں مجھے عطا فرمائی ہیں مجھے ان پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دوسرا وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھ سے ایسے عامال کہ میرے ایسے عامال کرنے میرے لئے آسان کر دے جن سے تو راضی ہوتا ہے یعنی ایسے عامال کو مجھ پر آسان فرما دے جس سے تو راضی ہوتا ہے جو تیری رضا کا باعث ہے اور تیس سن دعا یہ کرتا ہے کہ باری تعالیٰ میری اولاد کو نیک بنانا اللہ نے فرمایا کہ ایسی اولاد اور ایسا بیٹا اللہ کی طرف سے ایسی اولاد کے لئے جنت کا وعدہ ہے یہ ایک کریکٹر بیان کر دیا پھر اس کا مدد مقابل دوسرا کریکٹر قرآن بیان کرتا ہے کہ دوسرا کریکٹر ایک شکی بد وقت اور نافرمان بیٹے کا ہے کہ جس کے والدین اسے ایمان قبول کرنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ ایمان لاؤ اللہ پر اللہ کے رسول پر آخرت پر تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تم پر افسوس ہے اپنے ماں باپ کو کہ تم مجھے یہ بات بتا رہے ہو اور اس بات کا قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ جب میں مر جاؤں گا تو مجھے پھر اٹھایا جائے گا اور نہ صرف اٹھایا جائے گا مجھ سے ایک ایک یہ کا حساب لیا جائے گا وہ کہتا تھا کہ یہ بتاؤ کہ کتنے مر چکے اب سے پہلے کیا ہمارے سامنے کسی کو اٹھا کے حساب لیا گیا تو جب ہمارے سامنے اب تک نہیں لیا گیا تو کوئی آگے بھی نہیں لیا جائے گا اس کو قیاس مال فارق کہتے ہیں یعنی ایک فضول چیز پر اس نے خود ایک مقدمہ قیاس کر لیا اور اس کو مقدمہ کھڑا کر لیا بیس لس چیز یہ بیان کیا اللہ نے فرمایا کہ ایسا جو ہے وہ جہنم میں جائے گا پہلا نمونہ ہدایت والوں کے لیے تھا دوسرا نمونہ اہل کفر اور اہل تغیان کے لیے اور دونوں کو اللہ فرماتا ہے اپنے اپنے عمل کا جیسا وہ کریں گے عجر ملے گا اس کے بعد اگلا موضوع اس پارے میں آتا ہے وہ قومِ حود کا تذکرہ اور قومِ حود کے تذکرے کے زمن میں اہلِ مکہ کو تنبیہ آئی ہے کہ حضرت حود علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے جھٹلایا جس کے نتیجے میں پھر وہ تباہ بھی ہو گئے اور انہیں بادل نظر آیا جو آ رہا تھا کئی دنوں سے وہ گرمی میں تھے گرمی کی شدت میں تھے تو جب بادل دیکھا تو وہ خوشی سے گھروں سے نکل آئے اور اچھنے کودنے لگے کہ اب تو موصلہ دار بارش ہوگی تو وہ خوشی کے مارے جب گھروں سے باہر آئے تو اس بادل کے نمودار ہوتے ہی تیز اور طوفانی ہوا چلنے لگی اور یہ ذہن میں رکھیے کہ قومِ آدھ کے لوگ بڑے قد آور اور جسیم ہوتے تھے اور ان کو اپنی اس صحت پر اور اس قوت پر بڑا ناز ہوتا تھا اور بعض باقی مقامات پر آئے وہ اتنے مضبوط ہوتے تھے کہ وہ پہاڑ کے اندر سے ایک پتھر کو یوں اٹھا لیتے تھے کار لیتے تھے چٹان الگ کر دیتے تھے پہاڑ کے اندر سے اتنے جسیم اور قوی تھے قوی الجسہ ہوتے تھے لیکن کیا ہوا اللہ فرماتا ہے کہ وہ قوی الجسہ جن کو اپنی قوت پر ناز تھا جب وہ سرکش ہوئے اور اللہ کی بات نہیں مانی تو اللہ نے ہوا چلائی اور وہ ہوا ان کو اپنے دوش پر لیے پھٹتی تھی اور یوں زمین پر پٹک دیتی تھی کہ جیسے کیڑے مکونوں کو پھینکا جاتا ہے اور وہ زمین پر مردار کی طرح پڑے ہوتے تھے گویا اس طرح پڑے ہوتے تھے کہ کھجور کے کھوکلے تنے پڑے ہوئے ہوں اور قوم آتھ کا یہ پورا واقعہ سنا کہ اب اللہ جو انداز خطاب ہے وہ اہل مکہ کی طرف کر رہا ہے چونکہ یہ مکی صورت کا بیان ہو رہا ہے سورہ العاقاف کا اہل مکہ کی طرف کر کے کہہ رہا ہے کہ اہل مکہ کیا تم اپنی طاقت اور اپنی قوت میں قوم آتھ سے بھی بڑے ہو کیا تمہاری طاقت قوم آتھ سے بھی زیادہ ہے اگر وہ میرے محبوب نبی کا انکار کر کے برباد ہوئے اور اگر تو تم کس طرح یہ سوچ رہے ہو کہ تم میرے محبوب کا انکار کروگے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کوئی عمر نہیں کروگے اور ان کے منکر رہوگے تو تم عذاب الہی سے بگ جاؤگے تم نے یہ کیسے سوچ لیا گویا کہ حضرت حود علیہ السلام کی قوم اور اس کی نافرمانی پھر ان کا عذاب بیان کر کے اللہ رب العزت نے اہل مکہ کو سمجھایا کہ اگر وہ نہیں بچ سکتے تو تم بھی نہیں بچوگے اگر یعنی صحت اور جسمانی قوت جو ایک وقت میں انسان کو حاصل رہتی ہے یہ کوئی بچاؤ کی دلیل نہیں ہے کہ تم محفوظ رہو گے وہ تم سے ایک بدرجہ زیادہ مضبوط اور قوی الجسہ تھے لیکن ان کا کیا حال ہوا یہاں سے عبرت پکڑو اس کے بعد اگلا موضوع جو بیان ہوتا ہے وہ باس باد الموت اور صبر کی تلقین کے حوالے سے ہے اور مختصر بیان ہوا یہاں سورة العاقاب اختتام پذیر ہو رہی ہے مختصر بیان اور بڑا خوبصورت بیان اللہ نے فرمایا کہ صبر کیجئے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے ذریعے پوری امت کو صبر کا حکم دیا اور صبر کو ہمیشہ انبیاء کا اور اولوالعظم انبیاء کا شیوہ اور ان کا طریقہ اور ان کا وطیرہ قرار دیا اور فرمایا کہ صبر ہی کا انجام اچھا ہوتا ہے یعنی ہر نافرمانی یہ جو کفار کرتے تھے مشرقین اس سے متعلق اللہ فرماتا تھا کہ آپ کا کام ہے محبوب ان تک حق پہنچا دینا ہے بس اس کے بعد یہ قبول کرتے ہیں تو انہی کا فائدہ نہیں کرتے تو انہی کا نقصان آپ اب صبر فرمائیں اور ان کی طرف سے جو عیزائیں اور تکالیف آ رہی ہیں ہم سب دیکھ رہے ہیں آپ صبر فرمائیں اور صبر کا نتیجہ درست ہوتا ہے یہاں سورہ العقاف ختم ہوتی ہے اور ہم سورہ محمد میں داخل ہوتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ مدنی صورت ہے اس میں اٹھائیس آیات ہیں اس میں چار رکو ہیں اور یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی سے معنون ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسم گرامی ہے وہ اس کے علاوہ پورے قرآن میں چار جگہوں پر آئے یہ تو صورت کا نام ہے اس کے علاوہ آپ کا اسم گرامی چار جگہوں پر آئے لیکن یہاں پہ عدب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک بڑا شاندار نکتہ ہے اور وہ نکتہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پورے قرآن میں پورے قرآن میں کہیں بھی اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کے نام سے مخاطب نہیں فرمایا مختلف القابات سے مخاطب فرمایا جبکہ اللہ کی سنت اور اصول کیا تھا باقی انبیاء کے زیمن میں وہ دیکھئے سورہ بکرہ میں پینتیس نمبر آیت میں فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُسْكُنْ اَنْتَا وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ یَا آدَمُسْكُنْ براہ راس حضرت آدم کو اے آدم کہہ کر مخاطب کیا نام لیا پھر حضرت نو کے حوالے سے سورہ حود میں یَا نُوْحْ اِحْبِتْ اے نُوْحْ اتر جائیے یعنی یَا نُوْحُ سیدھا نام لے کر مخاطب کیا پھر آگے حضرت ابراہیم سورہ حود میں ہی یَا عِبْرَاہِيمُ اَعْرِزْ عَنِ الْأَنْحَازَ اے ابراہیم ان کی بات سے رو گردانی کیلئے یَا عِبْرَاہیم براہ راس ابراہیم کہہ کر مخاطب کیا پھر آگے حضرت موسی یَا موسیٰ اِنِّ اسْتَفَيْتُقَ عَلَ النَّاسِ براہ راس حضرت موسیٰ کو نام لے کر بیان کیا کہ آپ کو ہم نے چن لیا پھر آگے عیسیٰ یَا عِسَ ابْنَ مَرْيَا مَا اَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّتِ براہ راس یَا عِسَا کہہ کر مخاطب کیا پھر حضرت حود علیہ السلام یَا حُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَا تِ براہ راس نام لے کر یَا حُود حضرت حود کو اے حود کہہ کر مخاطب کیا حضرت صالح کو یَا صالح کہہ کر براہ راس مخاطب کیا پھر حضرت دعود علیہ السلام کو یَا دَعُودُ اِنَّا جَالْنَاكَ خَلِیفَةً فِي الْعَرْضِ براہ راس یَا دَعُودُ کہہ کر مخاطب کیا پھر حضرت زکریہ کو یَا زَكَرِيَّا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغْلَامِ نِسْمُهُ يَحْيَا براہ راس یَا زَكَرِيَّا کہہ کر مخاطب کیا یہ چند ایک مثالیں ہیں مگر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام کو کہیں پورے قرآن میں یَا محمد کہہ کر مخاطب نہیں کیا یعنی حضرت علیہ السلام کے زیمن میں عدب کا وہ پہلو اللہ نے سمجھایا انبیاء کے متعلق جو کہ ہر نبی قابل تعظیم اس کے باوجود قَدْ تَبَيِّنَ الرُشْتُ مِنَلْغَيْ الگ 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 چیزیں کر کے اللہ نے بیان فرما دی اور فرما دیا کہ بے شک تِلْكَ الرُسُلْ فَدْدَلْنَ بَعْدَوْمَ الْعَبَاد یہ اللہ کے رسول سارے قابل احترام مگر ان سب کے جو سربراہ ہیں ان کا عدب اور احترام اور اس کی نسبت قرآن میں اتنا سمجھایا گیا کہ اللہ ہر نبی کو اس کا نام لے کر مخاطب کرتا ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ السلام کو کئی نام لے کر یا محمد کہہ کر مخاطب نہیں کیا اور روکا کہ خبردار حضور کو ایسے نہیں بلاؤ جیسے دوسروں کو بلاتے ہو تو پھر حضور کو کیسے بلائیا سنیے سورہ عذاب میں فرمایا یا ایہا النبیو انہا رسلناک شاہدہ ومبشرہ ونزیرہ یا ایہا النبیو نبی کہہ کر مخاطب کیا پھر آگے سورہ انفال میں پھر یا ایہا النبیو حسبق اللہ یا ایہا النبی کہہ کر مخاطب کیا پھر سورہ مائدہ میں یا ایہا الرسول یا ایہا الرسول رسول کہہ کر مخاطب کیا پھر آگے یا ایوہ الرسول بلق ما انزل علیکم ربک یعنی کبھی یا ایوہ الرسول کہتا ہے کبھی یا ایوہ النبی کہتا ہے کبھی یا ایوہ المضمل کہتا ہے کبھی یا ایوہ المدسر فرماتا ہے یعنی حضور الاسلام کو مختلف صفات پیارے ناموں سے مختلف القابات سے یاد فرماتا ہے اور کہیں براہ راست یا محمد نہیں کہتا یہ بیان کر کے اللہ نے ایک ذابطہ میں سمجھا دیا کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معامل آئے تو عدب کے وہ کرینی اور وہ پیرائے اپناو جو سب سے بلند ہیں اور وہ کائنات میں اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہیں اس کے بعد سورہ محمد کی ہم بات کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو سورة القتال بھی کہا مفسرین نے چونکہ اس کے اندر جہاد کے بہت سارے احکام ہیں بہت سارے احکام ہیں جہاد کے اہل ایمان اور اہل کفر میں جو ایک کشمکش ہے اس ایمان اور کفر کی کشمکش کا بھی اس کے اندر بیان ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جب انسانوں میں دو گروہ ہو گئے ایمان اور کفر کا تو ان کے درمیان کشمکش ٹکراؤ ہمیشہ رہے گا ہمیشہ کشمکش اور ٹکراؤ رہے گا احکام جہاد یہاں پر بیان کرنے شروع کر دیئے اور جب وہ کشمکش رہے گی وہ ٹکراؤ رہے گا تو جب تم کافروں سے ٹکراؤ اللہ فرماتا ہے تو ان کی گردنیں اڑا دو یعنی اہل حرب اور وہ لوگ جو میدان جنگ میں تمہارا مقابلہ کرنے آئیں اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے خود تم سے لڑنے کے لیے کھڑے ہیں اللہ احکام جہاد نازل کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ جو لڑنے کے لیے آئے کھڑے ہیں ان کے ساتھ لڑیے اور ایسے لڑیے کہ پھر ان کی جنوں کے ذہن کو اکھار دیجئے اور پھر ان کے جو قیدی بن جائیں ان سے متعلق پانچے احکام یہاں پر بیان ہوئے ہیں جو قیدی کر لیے جاتے تھے یا غلام پرانے دوروں میں بنا لیے جاتے تھے قرآن مجید نے غلامی کی حوصلہ شکنی کی ہے اور بڑے شاندار انداز میں قرآن نے بہت ساری چیزیں جو پہلے سے صدیوں سے چلی آ رہی تھی ان کی حوصلہ شکنی کر کے ان کو بتدریج ختم کرنے کی طرف لے گیا ہے ان کے اندر حقوق کا تائین کر دیا غلاموں کے مختلف مواقع پر غلاموں کے آزاد کرنے پر بڑے بڑے عجر پھر کفاروں میں غلاموں کے آزاد کرنے کو ڈال دیا تو یہ ایک حوصلہ شکنی کی پوری مہم تھی جو اسلام نے چلائی دیکھئے آپ فرما دیا پہلی بعد یہ فرمائی کہ پھر یہ جو قیدی ہوں ان کو آپ بطور احسان آزاد کر دیں سب سے پہلے آلہ در جائیے کہ ان پر احسان کرتے ہوئے انہیں آزاد کر دیں پھر اس کے بعد یہ کہ پھر فدیہ لے کر بھی ان کو آزاد کیا جا سکتا ہے یہ دوسری صورت پھر تیسری صورت یہ کہ اپنے قیدی جو مسلمانوں کے اگر ان کفار کے پاس کچھ ہوں تو عدلے بدلے میں مسلمان قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے بھی ان کو آزاد کیا جا سکتا ہے پھر چوتھی صورت امکانی صورت یہ بیان ہوئی کہ انہیں پھر اپنے پاس اس طریق پر رکھ لیا جائے غلام یا لونڈی بنا کے جس طریق پر عرب میں رکھتے تھے مگر ان کے ساتھ وہ ظلم نوانہ رکھا جائے جو ہمیشہ سے چل رہا ہے ان کے حقوق جو پامال کیے جاتے ہیں وہ نہ کیے جائیں ان کو وہی کھلایا جائے جو خود کھاتے ہو ان کو وہ پہنائے جائے جو خود پہنتے ہو ان کو اپنے ساتھ اپنے والی لائف دی جائیں اور تاریخ اسلام میں آپ کو بے شمار ایسے غلاموں کا تذکرہ ملتا ہے کہ کوئی جلیل القدر مفسر تھا کوئی محدث تھا کوئی فاتح تھا کوئی وزیر تھا کوئی فرما روا تھا کسی علاقے کا تو مسلمانوں نے ایک اسلام میں ایک پوری مہم تھی اور وہ مہم کیا تھی کہ مختلف عبادات کی بھی صورتیں بنا دیں غلام کے آزاد پر اتنا بڑا عجر بیان فرما دیا اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ حضرت ایک صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے اکیلے آپ نے تیس ہزار غلام خرید کر آزاد کی حضور نے اتنی ترغیب دی تھی کہ تیس ہزار غلام خرید کر رنے آزاد کی تو اسلام اس چیز کو نگیٹ کرنے کے لیے آیا تھا اور جہاں پہ خامیہ تھی اس خامیوں کی اصلاح کے لیے آیا تھا تو آگے سورہ قتال ہمیں یہ بتاتی ہے سورہ محمد کہ اگر مسلمان کے دین پر مسلمان اللہ کے دین پر استقامت سے قائم رہیں اور اس کی نصرت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں تو اللہ ان کی مدد کرے گا اور انہیں ثابت قدم رکھے گا یعنی شرط یہ ہے کہ مسلمان مومن ثابت قدم رہیں میدان جنگ میں جہاں پر ابتلا ہو آزمائش ہو مارکہ حق کو باطل ہو وہاں پر شرط اور ضرورت یہ ہے اللہ کی مدد کی اللہ کی نصرت کی کہ استقامت کا امتحان لازمی ہے استقامت سے رہنا پڑتا ہے اللہ فرماتا ہے اگر کوئی استقامت سے ڈٹا رہے تو پھر اللہ کی مدد و نصرت نازل ہوتی ہے یہاں پر یہ احکام جہاد کا موضوع ابتدائی طور پر یہ ختم ہو گیا اس کے بعد جنت کی نعمتوں کی جلک بیان ہو رہی ہے اور یہ اگر ہم پچھلا موضوع جو ہمارا ہم نے اختتام کیا احکام جہاد اور حکم جہاد اس کے ساتھ اس کے معن بعد اس کا ذکرہ نہ اس سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ جو پھر استقامت سے ڈٹا رہے گا اللہ کی رام جہاد پر اس کے لیے جو جنت اللہ نے رکھی ہیں اس جنت کے یہاں تذکرہ آ رہا ہے ایمان والوں سے اللہ نے وعدہ کیا ہے اور جس وعد گھر کا وعدہ کیا وہ گھر بڑا حسین ہے اس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا اور کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا یا اختصار سے بیان کیا اسی کے ساتھ اختصار سے ایک اور دوسرا مضمون آیا جو نیا مضمونمی ہے اور ایک لحاظ سے جہاد کے مضمون کے ساتھ جڑا ہوا بھی کہ جب جہاد میں جو کامیاب ہو گئے وہ تو مومن ہو گئے ان کا ذکر آیا کہ وہ ایسے گھروں میں ہوں گے جس کو کسی نے دیکھا نہیں ہوگا اتنے خوبصورت اور ساتھ جہاد کے بعد جو دوسرا طب کا سامنے آتا ہے وہ منافقین کا ہے تو فرمایا ایمان والوں کے مقابلے میں منافقوں کا حال بھی بتائیے کہ آیات کتال سن کر ایمان والےوں کی قوت بڑھ جاتی تھی چونکہ وہ واپس آ جاتے زندہ تو غازی تھے شہید ہو جاتے مارے جاتے تو اللہ کی راہ میں شہید تھے جبکہ کفاج و منافقین تھے ان پر محض آیات کتال سن کے ایک وہ مبھوت ہو گئے اور بہوشی تاری ہو جاتی کہ یہ ہمارے لئے کیا نیا مسئلہ آ گیا چونکہ وہ تو منافق تھے انہیں تو پتہ دا مر گئے تو پھر بھی جہنم میں واپس آ گئے تو پھر اپنی فطرہ سازیوں میں اور ریشہ دوانیوں میں رہیں گے تو ان کا رویہ بھی بیان ہوا مومنوں پر انعام بیان ہوا وہ غشی پڑ گئی ہے اس کے بعد جو اگلا موضوع اس پارے میں آ رہا ہے وہ نظام الہی کی طرف اشارہ ہے کہ تم اگر اطاعت نہیں کرو گے تو وہ لوگ اللہ پیدا کر دے گا جو اللہ کی اطاعت کریں گے یعنی آپ ایک نیا نظام اور اللہ نے اپنا ایک نظم بتایا اور یہ بتایا ہے کہ اللہ اللہ کا دین کسی انسان کا محتاج نہیں ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو وہ غلط سمجھتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم مو پھیرو گے گلاؤں گا جو میری طاعت کرنے والے ہوں گے اس بیان پر یہ صورت صورہ محمد اپنے اختتام کو پہنچتی ہے اس کے بعد صورہ الفتح اس کا آغاز ہوتا ہے یہ مدنی صورت ہے اس کی انتیس آیات ہیں چار رکو ہیں یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدیبیہ سے واپس تشریف لہا رہی تھی اور بخاری میں اور جام ترمزی دونوں میں حدیث ہے صحیح بخاری میں بھی یہ شام مجھ پر ایک ایسی صورت نازل ہوئی جو مجھے دنیا و ما فیہا سے محبوب ہے اور وہ صورہ فتح تھی یہ اٹھالیس میں صورت ہے قرآن مجید کی ترتیب مصحف میں پھر آپ نے صورہ فتح کی چند ابتدائی آیا تلاوت کی اس صورت کے مزامین اور اس کا پورا منظر نامہ بساہولت سمجھنے کے لیے غزوہ یہ جو تھا صلح ہدیبیہ جس کو بعض لوگ غزوہ ہدیبیہ بھی کہتے ہیں صلح ہدیبیہ اور بیعت رزوان کا اختصار سے تھوڑا سا تذکرہ کر دیتے ہیں تاکہ مارے سامین سمجھ جائیں ہوا یوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں خواب دیکھا کہ ہم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اور بیعت اللہ کا تواف کر رہے ہیں یہ خواب دیکھا جب آپ نے یہ خواب صحابہ اکرام کے سامنے بیان کیا تو انہیں بہت خوشی ہوئی اور وہ جانتے تھے کہ نبی کا خواب برحق ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھے ہجری میں چودہ سو صحابہ یا کموں بیش تھوڑی تعداد پندرہ سو بھی آئی ہے بعض روایتوں میں عمرہ کی نیت سے صرف عمرہ کی نیت سے مدینہ منورہ سے روانہ ہو گئے جب آپ مکہ اور مدینہ کے درمیان پہنچے ابھی مدینہ مکہ نہیں پہنچے تھے درمیان پہنچے تو بشر بن سفیان کے ذریعے یہ اطلاع مل گئی کہ آپ کی روانگی کی وجہ سے روانگی کی طلاع پا کے اہل مکہ نے تو جنگ کی تیاری شروع کر دی ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان عثمان غنی عثمان بن افوان رضی اللہ تعالیٰ ان کو اپنا قاسد بنا کر ان کی طرف بھیجا تاکہ ان کو سمجھائیں کہ ہمارا مقصد صرف عمرہ اور زیارت کے سوا کچھ نہیں ہے ہم جنگ کے لیے نہیں آ رہے اب جب حضرت عثمان وہاں پر گئے تو افوا یہ پھیل گئی کہ انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے جب یہ افوا پھیلی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے اہل ایمان سے پھر بیعت لی کیونکہ تمام شرکاں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی اور اس بیعت میں یہ اہد لیا گیا کہ حضرت عثمان کی جان کا جو ہے بدلہ کا ساس وہ بھی لیا جائے گا اور اللہ کے رسول نے دیگر چند امور پر وہ بیعت لی اب اس بیعت کے نتیجے میں اس بیعت کا نام بیعت رزوان اس لیے رکھ دیا گیا چونکہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جن سے آپ درخت کے نیچے بیعت لے رہے ہیں میں ان سے راضی ہوں یعنی ان سے اللہ نے اپنی رضا کا اظہار فرما دیا رضا مندی کا خوش ہونے کا جس کی بنیاد پر اس کو بیعت رزوان کہتی بعد ازاں یہ افوا جھوٹی ثابت ہوئی کہ حضرت عثمان کو شہید نہیں کیا گیا تھا قریش کی طرف سے سحیل بن عمر یہ باتچیت کے لیے آئے باتچیت ہوتی رہی بالآخر معاہدہ تیپ آ گیا اور اس معاہدے کے مطابق دس سال تک آپس میں امن اور سکون سے رہنے کے لیے رہنے پر اتفاق ہوا کہ دس سال کوئی کسی پر حملہ نہیں کرے گا اس معاہدے کی بعض شکوں سے جو صلحہ حدیبیہ میں تھی بظاہر مسلمانوں کی کمزوری ظاہر ہو رہی تھی یعنی بعض لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ معاہدہ کمزور شرائط پر کیا ہے لیکن اللہ اور اللہ کا رسول جانتے تھے اور انہوں نے اس کو فتح مبین قرار دیا اور اس کی دور اندیشی اور اس کے اندر جو معنویت اور حکمت تھی یہ فوری طور پر کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اور پھر اس کا اثر یہ ہوا کہ چھے ہجری کو تو چودہ سو لوگ جا رہے تھے آٹھ ہجری کو جب فتح مکہ کے لیے اسی مدینہ سے حضور روانہ ہوئے کی وجہ سے ہوا ہوا یوں کہ جب معاہدہ امن ہوا لڑائی جھگڑا اب نہیں ہو سکتا تھا معاملات تجارت اور دیگر میل جول کے معاملات امن معاہدے کے تحت چلنے شروع ہوئے تو پھر کفار نے کفار مکہ مشرقین مکہ نے دیکھا مسلمانوں کے کردار کوئے زمین آسمان کا فرق تھا یہ وہی لوگ تھے جو چند سال پہلے ان کے ساتھ رہتے تھے تو انہوں نے کہا یہ کونسی قوت ہے جو ان کے کردار کو اتنا پاک صاف کر گئی ہے کہ یہ شراب نوشی کرتے تھے اب کوئی نہیں کرتا یہ بیراروی میں ہوتے تھے اب کوئی نہیں ہوتا یہ تقوی پرہیزگاری علم و دانش سخاوت ہر طرح کے معاملات سے مزین ان کی شخصیات اتنی پاک طاہر ہو گئی ہیں آخر وہ کونسی چیز ہے جو ان کو یوں ان کی شخصیات کو جس نے بدل کے رکھ دیا اس وجہ سے ان کو ایمان اہل ایمان اور صحابہ اکرام کے قریب ہونے کا موقع ملا اس معاہدے کی وجہ سے منشاہ تھی اور مرضی تھی کئیوں کے دل کھول دیئے اس معاہدے کو سورہ فتح میں اس کو بیان کیا اور اس کو سلح حدیبیہ کے پورے کے پورے او نام سے پھر مفسرین نے اور سیرت نگاروں نے کتابوں میں معنون کر دیا یہ اس کا پس منظر تھا آیات میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم فتح کی بشارت دی گئی اور ایمان والوں کے ساتھ جنت کا وعدہ اور کفار کے منافقوں کے لیے وحید بیان کی گئی پھر اس کے بعد جو اگلا موضوع یہاں بیان ہوتا ہے یہ موضوع یہاں ختم ہو گیا آیات کا ابتدائیہ جو بشارت سے متعلق تھا وہ ختم ہو گیا اگلا موضوع بیان ہوتا ہے اہل ایمان سے بیعت کہ آپ کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اور اللہ نے کیا شاندار فرمایا اللہ نے فرمایا کہہ معبوب جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں بظاہر آپ کا ہاتھ ہے لیکن حقیقت یہ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں یہ آپ کے ہاتھ پر نہیں بلکہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں چونکہ اللہ کا ہاتھ آپ کے ہاتھ کے اوپر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے یہ بیان ہوا کہ حضور کی بیعت ایسی ہے جیسے اللہ کی بیعت حضور کی اطاعت ایسی ہے جیسے اللہ کی اطاعت حضور کی نافرمانی ایسی ہے جیسے اللہ کی نافرمانی اس میں کوئی شک اور فرق نہیں ہے پھر بشارت کا ذکر آیا آگے جا کے کہ فرمایا کہ پیغمبر جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے آپ سے تو اللہ ان سے خوش ہو گیا اور ان کے دلوں میں جو جذب ایمانی تھا اللہ نے اسے جان لیا تو ان پر تسلی نازل فرما دی اور اللہ انہیں جلد فتح یا فرمائے گا اس تنازل میں بشارت کا ذکر تھا پھر منافقین کے گروہ کا ذکر آیا یہ ایک گروہ تھا جو اہل ایمان کا تھا جن کا تذکرہ مسلسل چل رہا تھا یہاں سے پھر منافقین کا دوسرا گروہ زیر بیس آیا کہ جو غدیبیہ میں آپ کے ساتھ نہیں گئے تھے اور ان کا باطل گمان یہ تھا چونکہ ان کو بھی خبریں مل رہی تھی کہ یہ تو عمرے کی غرض سے جا رہے ہیں آگے جنگ کی تیاری ہے تو وہ آپ اندر اندر سے خوش تھے کہ یہ جا تو رہے ہیں چودہ سو وہاں تو ہزاروں ہیں واپس نہیں آئیں گے تو اللہ نے حضور کو بتا دیا کہ جب آپ واپس تشریف لے جائیں گے تو یہ جھٹے مکار اور غدار آپ کے خجمت میں آئیں گے اور آپ کے سامنے عذر خواہی کریں گے کہ ہاں رسول اللہ یہ مسئلہ بنا ہم نہیں جا سکے یہ مسئلہ بنا تو وہ انہوں نے ویسے ہی کیا آگے چلتے ہیں تو اس صورت کے اختتام پر یہ جو صورت ہم نے شروع کر رکھی ہے صورت الفتح کے اختتام پر اللہ نے تین امور بیان کی اور یہ صورت ختم ہو جاتی ہے وہ تین امور کیا ہیں پہلا امر یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر اس لیے بھیجائے تاکہ آپ کا دین سارے عدیان پر غالب ہو جائے اور آپ غالب کر دیں اور یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ ہو گئے انشاءاللہ دوسرا صحابہ اکرام کی تعریف ہوئی دوسرا امر کہ وہ کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے نرم ہیں اقبال نے جس کو کہا تھا ہو حلقے یاراں تو برے شم کی طرح نرم اور رزم حق کے باطل ہو تو فولات ہیں مومن یہ ان کی خصوصیت بیان ہوئی صحابہ اکرام کی اس کے بعد آخری تیسرا امر جو بیان ہوا اس صورت کی اختتام میں وہ یہ بیان ہوا کہ ان لوگوں کے ساتھ مغفرت اور عجر عظیم کا اللہ کا وعدہ ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے یعنی ایمان اور نیک عمل محض ایمان کے بعد عمل کے تقاضے پورے نہ کرنا مناسب نہیں جو ایمان لائے اور پھر اس کے مطابق عمل کرے اللہ فرماتا ہے ان کے لئے عجر عظیم اور مغفرت کا میری طرف سے وعدہ ہے اس کے بعد سورہ حجرات میں ہم داخل ہو جاتے ہیں یہ مدنی صورت ہے اٹھارہ آیات ہیں دو رکو ہیں حجرات حجرہ کی جمع ہیں حجرہ چھوٹے گھر کمرے کو بھی کہتے ہیں اب اس میں چونکہ عرب کے جو بددو اور سادہ دہاتی لوگ تھے وہ جب جو عدب رسالت ماب اور عدب بارگاہ نبوت سے آگاہ نہیں تھے اتنی تعلیم نہیں تھی عدب کے ابھی تقاضے اور وہ معاملات نہیں سمجھے تھے تو کیا تھے کہ جب وہ حضور علیہ السلام سے آتے تھے کسی حاجت کے لئے تو آپ اپنے حجرے مبارک میں ہوتے تھے وہ باہر کھڑے ہو کے آپ کو پکارتے تھے تو جب وہ باہر کھڑے ہو کے آپ کو پکارتے تھے تو اس پکار حجرات کی وجہ سے اس صورت کا نام حجروں کے باہر سے پکارنے کے وجہ سے صورت کا نام صورت حجرات رکھا گیا اس میں پہلا معاملہ جو زیر بیس آیا وہ پہلا مضمون ہے جو اب اس صورت کا اور اگلا مضمون جو اس پارک ہے وہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کی حوالے سے ہے بڑا شاندار اور خوبصورت مضمون ہے شان رسالت معاف کے حوالے سے یہ صورت شاندار ہے اللہ رب العزہ نے فرمایا اے ایمان والو خبردار کسی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو وہ خیر کا معاملہ وہ کوئی معاملہ ہو وہ قربانی کرنی ہو اللہ کے رسول سے آگے بڑھنا مقصود ہی نہیں ہے چونکہ تم سے نیکیہ کروانا مقصود اللہ کی مرضی اور رضا نہیں ہے بلکہ تم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ اور اطاعت اور حضور کے آگے سر تسلیم خم کروانا اللہ کی منشہ اور رضا ہے لہذا خبردار کسی کامی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور پھر دوسری آج میں فرمایا یا ایو اللہ زین آمنو چھے دفعہ اس صورت میں اللہ رب العزت نے خوبصورت انداز میں یا ایو اللہ زین آمنو کہا پھر فرما یا ایو اللہ زین آمنو لا ترفعو اسواتکم فوق سوتن نبی ایمان آپ دیکھئے کہ عدب بارگاہ نبوت کے تقاضے قرآن سکھا رہا ہے خبردار میرے نبی کے آگے بات کرتے ہو اپنی آواز انچی نہ کرو جو آواز انچی کرے گا تو پھر کیا ہوگا کہ اس کو انداز پتہ ہی نہیں چلے گا اور اس کے سارے عمال برباد ہو جائیں گے یعنی بارگاہ نبوت کی بیعد بھی اتنا بڑا گناہ ہے کہ سارے عمال برباد کر سکتا ہے پھر آگے فرمایا یا ایو اللہ زین آمنو یا غدونا اسواتہم اند رسول اللہ رسول اللہ سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھو خبردار پہلے کہا انچی نہ کرو پھر کہا پست کرو پھر فرما ان اللہ زین ینادونک مئن ورائل حجراتی اکثرہم لا یاکلون کہ یہ جو آپ کو حجرات کے باہر سے آوازیں دیتے ہیں بے تکلفی کے ساتھ فرمایا یہ اکثر آپ کے بلند مقام و مرتبے سے واقف نہیں ہے حضور اسلام کے مقام اور مرتبہ اور رفت اور بلندی اور عدب بارگاہ رسالت کا موضوع ہے اس کے بعد اگلا موضوع جو سورہ حجرات میں آ رہا ہے وہ افواہوں سے جتناب کا ہے کہ کوئی خبر دے اس خبر کی تحقیق کر لیا کرو کچھے کانوں کے کچھے نوبروں کے ادھر سے خبر آئی ادھر آگے ٹرانسفر کر دی نہ تحقیق کی نہ یہ دیکھا کہ دینے والا کون ہے نہ یہ دیکھا کہ دے کیا رہا ہے اس کے اندر کتنی سچائی ہے اس کے اندر کتنا جھوٹ ہے تو ان تمام چیزوں کو دیکھو اور خبردار بغیر تصدیق کے خبروں کو آگے نہ پہنچاؤ پھر آگے صلح کرانے کا حکم کہ بعض اوقات جب دو گروہوں میں آپس میں اختلاف ہو جائے تو ان میں صلح کروا دو اور صلح کروانے کا باعث بنو چونکہ تم مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہو پھر اس سے بات چھ معاشرتی برائیوں کا ذکر ہے یعنی یہ پوری سورہ حجرات جو ہے عدب رسالت عدب رسالت بارگاہ رسالت کے ساتھ جو دوسرا بنیادی موضوع ہے اس کا وہ معاشرہ سازی ہے معاشرتی خرابیوں سے متنبع کیا گیا چھ معاشرتی خرابیوں کا ذکر ہے پہلا فرمایا کہ ایک دوسرے کا ہرگز مزاک نہ بناو یعنی آپ دیکھئے کہ کتنی شاندار باتیں ہیں اور یہ وہ باتیں ہیں جو آگے معاشرے میں تباہی کا باعث بنتی ہیں قرآن کہتا ہے کہ خبردار ایک دوسرے کا مزاک مت اڑاؤ عام طور پر ایک دوسرے کا مزاک جو اڑایا جاتا ہے اس کے اندر تحقیر کا پہلو زلت کا پہلو شامل ہوتا ہے دوسرے کو کم تر سمجھنے کا پہلو شامل ہوتا ہے تو فرمایا خبردار مزاک مت اڑاؤ بناو دوسرا بنایا کیوں مزاک نہ بناو کیونکہ جس کو تم مزاک بنا کے خود سے کم تر سمجھ رہے ہو کیا پتہ اللہ کی نگاہ میں وہ تم سے آگے کھڑا ہو دوسری برائی یہ بیان کی کہ خبردار عیب مت لگاؤ تانہ مت دو اور ایک دوسرے کو زلیل اور رسوہ مت کرو عیب جو ہی سے منع کیا اور صورت الہمازہ اس میں بھی عیب جو ہی سے منع کیا وَيِلُن لِكُلِّ هُمَازَتِ اللُّمَازَ ہر عیب جو اور ہر تانہ زن کے لیے تباہی ہے ہم عیب جو بھی ہیں ہم تانہ زن بھی ہیں اور مسلمان بھی بنے ہوئی ہیں تو قرآن نے اس پر سخت وعید تھی تیسری اس کے اندر جو چیز آئی وہ یہ آئی کہ خبردار کسی کو برے رکب سے نام کو بگاڑ کے یاد نہ کرو اس کے اندر بھی تحقیر کا پہل ہوئے اس سے اگلے کے دل میں نفرت اور غصے کے جذبات پیدا ہوں گے اس سے پھر معاشرے میں بگاڑ آئے گا پھر فرمایا چوتھی برائی کہ خبردار کسی کے بارے میں بدگمانی مت کرو اور بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے پانچ ماہ پہلو یہ بیان کیا پانچویں برائی یہ کہ مسلمانوں کے عیوب اور کمزوریوں کو تلاش نہ کرو اور تومی نہ لگے رہو کہ کسی کے عیب تم پر منکشف ہو درو اس بات سے کہ اوپر ایک وہ بیٹھا ہے جو تمہارے عیبوں کو جانتا ہے اور چھٹی جو برائی معاشرتی برائی بیان کی وہ یہ کہ ایک دوسرے کی غیبت مت کرو کیونکہ غیبت کرنے والے کو اللہ نے فرمایا کہ یہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے والا ہے اور غیبت کے لوازمات کیا ہیں غیبت کے لوازمات یہ ہیں کہ وہ کسی جانور کا نہیں بلکہ انسان کا گوشت کھاتا ہے جو قرآن کہتا ہے پھر انسان کا گوشت یہ کھا رہا ہے کہ وہ کوئی غیر کا نہیں بلکہ بھائی کا کھا رہا ہے اور تیسرا یہ کہ وہ کسی زندہ کا نہیں بلکہ مردہ کا کھا رہا ہے یہاں پر یہ چھے برائیوں جو معشرتی برائیوں بیانو یہ موضوع ختم ہوتا ہے اس کے بعد اگلا جو موضوع سورہ حجرات میں آتا ہے وہ غرور و تقبر سے باز رہنے کے حوالے سے ہے کہ بائمی غلط فہمی خرابی معاشر میں اختلاف اور ان کی بہت ساری خرابیوں کا جڑ غرور و تقبر بھی ہے کہ جب غرور و تقبر ہوتا ہے تو کیا ہے آپس میں فرق آتے ہیں پھر فرق سے دوسرے کے دل دلوں میں دوری آتی ہیں وہاں سے پھر جھگڑے اور اختلاف شروع ہوتے ہیں سورہ حجرات نے اس سے بھی منع کیا اور اس کی جڑ کار دی اور بتا دیا کہ یہ تمام امور جو تمہارے ہمیں میار عظمت بنے ہوئے ہیں اللہ کے نظریک صرف تقویٰ میار عظمت ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں بے شک تم میں سے زمانہ جاہلیت کی آر اور تفاخر کو ختم کر دیا گیا اپنے باپ دادا پر فخر کرنا اس کو ختم کر دیا گیا بس اب دو ہی قسم کے لوگ ہیں ایک وہ جو متقی ہیں اور اللہ کے ہاں معزز ہیں اور دوسرے وہ جو شکی ہیں وہ اللہ کے ہاں ظلیل ہیں بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ معزز وہ ہے جو تقویٰ اختیار کرنے والا موضوع کو کلوز کر دیا اور تمام امور میں بنیاد تقویٰ کو قرار دے دیا خوف الہی کو اس کے بعد اگلا موضوع شروع ہوتا ہے کہ ایمان دلوں میں پیوست کیسے ہوتا ہے اور یہ ضرورت کیا ہے اور اس بات یہ نکتہ یہ سمجھایا گیا کہ محض قولی اقرار مسلمان ہونے کے لیے تو کافی ہے لیکن حقیقت کے لیے کافی نہیں ہے اللہ کے حضور جواب دہی کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ وہ قولی اقرار عمل میں اس حد تک ڈلے کہ دل کے اندر عمل راسخ ہو جائے ایمان راسخ ہو جائے اور ایمان ظاہر سے نکل کر جب باطن میں جاتا ہے تب وہ حقیق کی ایمان بنتا ہے یہاں پر آکے سورہ حجرات اختتام پذیر ہوتی ہے اب ہم سورہ کاف میں داخل ہو رہی ہیں یہ مکی صورت ہے اس کی پینتالیس آیات ہیں چار رکو ہیں یہ صورت اسلام کے بنیادی عقائد پر مشتمل ہے عام مکی صورتوں کی طرح اس پر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ اور عیدین جیسے بڑے اجتماعات میں یہ صورت آپ پڑا کرتے تھے تلاوت فرمایا کرتے تھے اس صورت کی ابتداء میں قرآن مجید کی قسم کھائی گئی اور قسم کا جواب معذوف ہے یعنی وہاں پہ ذکر نہیں ہوا لیکن وہ مفسرین نے ذکر یہ کیا ہے کہ یہ جو سوال ہے جس کا جواب معذوف ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا بنیادی معذوبات بعد الموت اور مرنے کے بعد جی اٹھنے سے متعلق ہے اگلا موضوع پھر جو سورہ کاف میں اور اسپارے میں آتا ہے وہ اجائبات پر غور اور غور و فکر کی دعوت ہے کہ جو یہ سب کچھ اجائبات اللہ نے بنائے ہیں ان پر غور کرو اور ان سے ہدایت لو یہ کئی دفعہ قرآن مجید میں موضوع آیا پھر سابقہ نافرمان قوموں کا جو تذکرہ ہے اس سے متعلق ہے کہ قوم نوح قوم سمود قوم آت قوم لوت قوم فرعون قوم شعیب اور یہ جو ساری قومیں جن پر اللہ کا عذاب ہوا انہوں نے اللہ کے احکام کی تقزیب کی ان سے سبق لو پھر اس کے بعد اگلا یہاں پر جو پہلو بیان ہوتا ہے وہ کیا ہے وہ تصور مسئولیت کو پختہ کیا گیا ہے اس صورت کے اندر اس پوری صورت کا جو مرکزی خیال اور بنیادی مضمون اور سنٹرل پوائنٹ ہے نیوکلیس ہے جس کے گرد یہ پوری صورت گھومتی ہے وہ ہے مسئولیت کے تصور کے پختگی کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں جواب دے ہیں اور ایک ایک وسوسہ جو اس کے دل میں آتا ہے اللہ اس پر بھی نگاہ رکھے ہوئے ہیں اور جب موت آئے گی تو نام اعمال لپیٹ دیا جائے گا اور پھر اسے میدان حشر میں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے اس کے بعد صبر کی تلقین کی گئی اس صورت کے اختتام پر کہ محبوب ان کی طرف سے مخالفت ہے اس پر صبر فرمائیں اور اللہ کی صبح و شام تسبیح کریں اور صبر کے اندر بہت سارے فوائد ہیں اور صبر سے ہی نتائج درست نتائج آتے ہیں اور آخری آیت میں فرمایا اس صورت کی کہ یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہیں اور تم ان پر زبردستی آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں آپ کا پیغام پہنچانا آپ کا منصبت آپ نے پیغام پہنچا دیا باقی انہیں ہدایت عطا کرنی ہے یا نہیں یہ اللہ کی ہاتھ میں یہاں سے ہم صورت ازاریات میں داخل ہو رہے ہیں یہ مکی صورت ہے اس میں ساٹھ آیات ہیں اور تین رکوع ہیں صورت کے آغاز میں چار قسم کی ہواوں کی قسم کھا کر اللہ رب العزت نے آغاز کیا بات کا ہواوں کی چار قسم کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچ ہے اور انصاف کا دن ضرور آئے گا یعنی جس دن اللہ تعالی نیکوکاروں کو ان کا بدلہ اور گناہگاروں کو ان کا بدلہ دے گا وہ دن ضرور بھی ضرور آئے گا اور اسی کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے اس کے بعد کفار کے دعویے کفر جو ہیں ان میں تناقص کا بیان ہے اللہ فرماتا ہے کہ حق ہمیشہ ایک ہوتا ہے اگر تم کفار اور منکرین وہ آدم سے لے کر نو سے لے کر علیہ السلام سے حضور علیہ السلام تک آئیں جتنے بھی منکرین تھے اللہ فرماتا ہے اگر تم اپنے انکار میں سچے ہوتے تو تمہارا دعویٰ ایک ہوتا جبکہ تمہاری تو دعویٰ متناقص ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے تو جو دعویٰ کا متناقص ہے یہ خود باطل ہونے کی دلیل ہے چونکہ جو حق دعویٰ ہوتا ہے وہ تو ایک ہوتا ہے سٹیٹ فارورڈ سیدھا ہوتا ہے تو یہ ایک نیا انداز ہے کفار اور مشرقین اور جو منکرین ہیں ان کے رد کرنے کا ان کے موقف کو رد کرنے کا ایک نیا انداز قرآن نے absolutely نیا انداز اپنایا اور وہ یہ کہ اگر تم سچے ہوتے سارے پیدر پہ تو تمہارا دعویٰ ایک ہوتا تم تو اپنے دعویٰ میں متناقص ہو تو تم سچے کیسے ہو سکتے ہو یہ کہہ کر ان کے دعویٰ کا رد کر دیا سورہ الزہریات میں یہ پہلا موضوع تھا اس کے بعد آگے متقین کی چار صفات میان ہوتی ہیں یہاں پہ اور چار صفات کون سے پہلی صفت یہ کہ وہ نیک عمال کرنے والے ہیں دوسری یہ کہ وہ رات کو کم سوتے ہیں کچھ نہ کچھ بیدار رہتے ہیں تیسری یہ کہ وہ سہر کے وقت توبہ اور استغفار کرنے والے ہیں چوتھی یہ کہ ان کے اموال میں مانگنے والوں کے لیے اور جو نہیں مانگتے اور ضرورت مند ہے ان دونوں طبقوں کے لیے حق ہوتا ہے وہ ان کو بھی دیتے ہیں جو سوال کرتے ہیں اور جو سوال نہیں کرتے مگر وہ ڈیزرو کرتے ہیں وہ ان کو بھی دیتے ہیں یہ چار نشانی ہیں مومنین متقین کی جو سورہ الزہریات میں بیان ہوئی اس کے بعد عظمت اور قدرت الہیہ کے تین دلائل بیان ہوتے ہیں اور وہ کون سے ہیں پہلی نشانی یہ بیان ہوئی کہ اور وہ کون ہے اللہ کے علاوہ کہ جس نے زمین میں زمین کو جو کہ گول ہے اس کو یوں بچھا دیا یعنی ایک انٹائرلی ڈیفرنٹ پہلو بیان ہوا اس سے پہلے زمین کے بچھے ہونے کا محض ذکر تھا زمین پر پہاڑوں کے مسکت ہونے کا ذکر تھا زمین سے پھول پھل نکلنے کا ذکر تھا یہاں فرمایا کہ وہ کون ہے کہ جس نے زمین کو جو گول ہے اس نے یوں بچھا دیا بچھونا بنا دیا اور اس میں آنے جانے والوں کے لیے رستے پیدا کر دیئے تاکہ لوگ سفر کر سکیں اور اس میں میدان بھی ہیں اس میں پہاڑ بھی ہیں اس میں سمندر بھی ہیں اس میں دریا بھی ہیں اس میں لہلہاتے اور مختلف رستوں سے آتے چشمے بھی ہیں اس میں لوہے تامبے سونا چاندی اور بہت سارے مادنیات بھی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں کوئلہ ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو نکلتی ہیں اور ان سب میں اللہ نے فرمایا کہ وہ سب کچھ رکھ دیا جس کی انسانوں کی ضرورت تھی یعنی انسان کی کفالت کے لیے زمین کے پیٹ میں اللہ نے سب کچھ رکھ دیا اور زمین کو ایسی خوبصورتی سے بچھایا حالانکہ یہ گول ہے اللہ نے اپنی قدرت سے بچھا دی یہ عظمت و قدرت الہیہ کی تین نشانیوں میں سے پہلی تھی اس کے بعد دوسری نشانی جو عظمت الہیہ کی بیان ہوئی وہ یہ تھی وہ خود انسان ہے اللہ فرماتا ہے کہ انسان تو خود اپنے آپ پر غور کر تو تجھ کو بہت بڑا جوبہ معلوم ہوگا کہ کروڑوں عربوں انسانوں میں ہر ایک کی صورت الگ ہر ایک کی وضاقتہ الگ ہر ایک کا سوچنے سمجھنے کی سطح الگ ہر ایک کی الفاظ الگ ہر ایک کی زبان کا انداز الگ ہر ایک کی طبیعت الگ ہر ایک کا لہجہ الگ ہر ایک کی نظام حضم الگ ہر ایک کی گردش خون کی رفتار الگ یعنی سر سے پیر تک ہزاروں لکھوں ایک جیسے انسان ہونے کے باوجود ہزاروں لکھوں اختلاف اور ہر ایک کی اپنی ایک انفرادیت یہ تو اپنے اندر جب غور کرے گا تو تجھے لگے گا کہ تو کون ہے جو اس طرح کا متنوے اور اس طرح کا کثیر الجہاتی اور اس طرح کا واحد اور اس طرح کا کثیر الاختلافی ایک وجود بیان کر سکتا ہے جو ایک بھی ہے اور اپنے اندر اختلافی رکھتا ہے یہ وجود وہ انسان کون پیدا کرنے والا ہے وہ اللہ پیدا کرنے والا ہے یہ اللہ نے اپنی قدرت کی دوسری دلیل بیان کی اس کے بعد تیسری دلیل بیان فرمائی اور دوسری دلیل کے حوالے سے حضرت قطادہ کا کال آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرے گا کہ اسے کیسے پیدا کیا گیا تو اس کے جوڑ اللہ عزیز عبادت کے لیے نرم کر دے گا یعنی اس پر عبادت آسان کر دی جائے گی مخلوقات پر تخلیق پر کائنات پر اور خود اپنے آپ پر غور عبادت کے لیے بندے پر اللہ آسانی فرما دیتا ہے تیسری نشانی یہ بیان ہوئی کہ تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا وہ اللہ آسمان میں اللہ نے آسمان سے اتارا یعنی وہ کیسے آسمان سے اتارا ایسے اتارا کہ جب بارش برستی ہے جس سے زمین پر اگنے والی ہر چیز کو بشمول انسان پانی زندگی حاصل ہوتی ہے سورج نہ نکلے تو فصلے نہیں بن سکتی فصلے نہیں اگ سکتی کوئی جانور دودھ نہ دے تو حیات کیسے چلے اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ہر شے کو انسان کا خادم بنا کے رکھا ہوئے انسان کو مخدوم بنایا اور جو پھل پھول غلہ دودھ پانی ہوایں فضائیں جس جس کا بھی انسان محتاج ہے میں نے سب کچھ اس کے لئے مسخر کر کے رکھا ہے کیوں مسخر کر کے رکھا ہے چونکہ یہ میری قدرت کے نشانیوں میں سے ہے کہ میں تمہارا رزق آسمان سے اتارتا ہوں آسمان سے رزق اتارنے کا مفہوم اور معنی یہ ہے کہ وہ آتا تو پانی ہے لیکن اس کے اندر تاثیر اللہ یہ ڈالتا ہے کہ وہ زمین کے سینے سے وہ وہ شاندار چیزیں ہوگاتا ہے جس کی انسان کو ضرورت ہے چھبیس میں پارے کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ابوالعزیاف مہمانوں کے باپ جن کا لقب تھا ان کے کھانا مہمانوں کے لئے کھانا تیار کرنے کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان کی شکل میں مہمان کی شکل میں ملائک آئے اور آپ نے انہیں انسان سمجھتے ہوئے اپنی کریمان عادت اور ہمیشہ کی جو عادت تھی کہ جو آتا تھا اس کو کھلاتے تھے اور بغیر کھلائے مہمان نوازی کیا نہیں جانے دیتے تھے تو ان کے لئے بچرہ جیبہ کر کے فوراں کھانا تیار کر لیا تو ہمیں بھی یہ بتایا گیا کہ مہمان نوازی اس طور پہ ہوتی ہے کہ مہمان سے نہیں پوچھا بتایا جاتا جو آپ نے اس کے ساتھ اس کی خدمت اور اس کی جو مہمان نوازی کرنی ہے وہ کر لینی چاہیے جس طرح حضرت ابراہیم نے کی اور آپ کی پوری زندگی کے اندر جو بنیادی اور بڑا نمائع وصف تھا وہ بہت سارے معاملات یکسو ہونا اللہ کا خلیل ہونا ان تمام معاملات کے ساتھ ایک یہ بھی تھی کہ آپ بہت بڑے مہمان نواز تھے یہاں پر ستائیس چھبیسویں پارے کا اختتام ہوتا ہے اور چھبیسویں پارے کے مزامین اپنے اختتام کو پہنچتے ہیں اب ہم چھبیسویں پارے کے تمام مزامین کے اختتام پر اللہ رب العزت کے حضور دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے اس کے اندر سیکھا سنا پڑا ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک و سلم باری تعالی تیری رضا کے لیے تیرے محبوب کی رضا کے لیے تیری رضا کے حصول کے لیے ہم یہ جو ساری ایکٹیوٹی کر رہے ہیں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما تیرے کلام کے تیری جو ہدایت کا سرچشمہ جو کتاب جو تُو نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس کے اپنی بسات پر اپنی کمزور بسات اور اپنے زوف کے اطراف کرتے ہوئے جو بیان کر رہے ہیں اس کو سمجھنے کی اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما اس کو سمجھنے کی توفیق دے ہمارے قلب و باطن ہمارے دلوں کو ہمارے دماغوں کو اپنی کتاب کے فیض کے لیے اور اپنی کتاب کے معارف کے لیے کھول دے ہمارے قلب کو انشراع اطا فرما ہمارے سینوں کو انشراع اطا فرما اس کو کھول دے باری تعالیٰ یہ 26 پارے کا درس ہوا اس میں جن نافرمانیوں کا پرانے لوگوں کی جن نافرمانیوں کا ذکر ہوا ہمیں ان نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق اطا فرما جن سرکشیوں کا ذکر ہوا ان سرکشیوں سے بچنے کی توفیق ادا فرما قومِ حود کا ذکر کر کے اہلِ مکہ کو تنبیہ کی گئی کبھی سمود کا ذکر کر کے تنبیہ کی گئی یا الہی جن جن عذابوں اور جن جن وباؤں اور مشکلات میں یہ پچھلی قومِ مبتلا تھی اور جن ہٹ درمیوں کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آیا ہمیں ان ہٹ درمیوں پر قائم نہ رہنے کی توفیق دے اور ہمیں باری تعالیٰ اپنی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے کی توفیق دے کی توفیق دے اپنے محبوب کی سنت پر چلنے کی توفیق دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عدب کے حوالے سے مضامین آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت اور عشق عطا فرما ربنا ظلمنا انفسنا وعلن تقفر لنا و ترحمنا لنکونا من الخاسرین لا ارائیلہ انتا سبحانک انکنتم من الظالمین صلی اللہ تعالیٰ الاخر خلق محمد وعلیٰ صحبی وعلیٰ وسلم آج ہم نے چھبیسویں پارے کے جملہ مضامین جو توفیق اللہ رب العزت سے میسر آئی بیان کیے کل انشاءاللہ ستائیسویں پارے کے مضامین کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينِ